اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو جب بھی آپ جیل یا قید خانے کا لفظ سنتے ہوں گے آپ کے ذہن میں فوراں تکالیف، سعوبتیں، اندھیری کالکوٹریاں، تشدد اور لوہے کی سلاکھیں آتی ہوں گی آپ بھی اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ جیل خانوں کا خیال ذہن میں آتے ہی فوراں گبراہت اور گھٹن کی ایک الگ سی کیفیت ہر انسان کے اندر تاری ہو ہی جاتی ہے مگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی سب جیلیں اور قید خانے ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ قید خانے دنیا میں اب بھی ایسے بنائے گئے ہیں جہاں دنیا جہاں کی عیش و عشرت، بہترین کھانا، امدہ لباس، رہنے کے لیے امدہ اور ہوادار کمرے اور نہ جانے کیا کچھ موجود ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو حیرت کا شدید جٹکہ لگے گا کہ میں یہ کیا موبال کا عرائی کر رہا ہوں آپ کا ایسا سوچنا فطر تن درست ہے مگر یہ سو فیصد درست بات ہے جس کا یقین آپ کو یہ ویڈیو انڈ تک دیکھنے کے بعد ہی آئے گا آج کی ویڈیو میں ہم چھ ایسے قید خانوں یا جیلوں کا ذکر کریں گے جو اس وقت دنیا کے مختلف مبالک میں موجود ہیں جہاں دنیا جہاں کی ہر ایش و اشرت موجود ہے سوائے ایک چیز کے وہ چیز کیا ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا نمبر سکس بوسٹوئی پریزن نوروی ویورز نوروی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا پورا منترین ملک ہے یہاں جرائم کی سطح دنیا کے کسی بھی ملک سے بہت کم ہے نوروی کے چھوٹے سے جزیرے بوسٹوئی میں واقعی جیل بوسٹوئی پریزن کہلاتی ہے یہاں لگ بگ ایک سو پندرہ قیدیوں کو رکھا گیا ہے جہ دنیا کی سب سے زیادہ لگجوریس جیل بھی کہلاتی ہے اس پریزن کمپلیکس کے اندر انمیٹس یا قیدی ہر طرح کا ایش و اشرت انجوائے کرتے ہیں یہاں کھیلنے کے لیے ٹینس کوٹ گھڑ سواری کے لیے مہنگی نصر کے خوبصورت گھوڑے سن باتھیں کا برپور انتظام اور حتیٰ کے فشنگ کی سہولتیں بھی موجود ہیں جبکہ قیدیوں کے رہنے کے لیے فائیو سٹار ہوتیلز جیسے کمرے اور کام کرنے کے لیے سرسبز خید بھی موجود ہیں یہ اپنی نویت کی ایک ایسی جیل ہے جہاں بہت کم سیکیورٹی موجود ہے اس جیل کی تیاری میں گورنمنٹ نے چالیس ملین ڈالرز خرچ کیے تھے دوستو ایڈیول پریزن بھی سکاٹلینڈ میں واقعہ ایک مہنگی ترین پرتائیوش جیل ہے اسے دنیا کی لرننگ جیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں قیدیوں کو مختلف علوم و فنون کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنایا جاتا ہے انہیں اس رویہ کے متعلق شعور بھی فراہم کیا جاتا ہے جس وجہ سے وہ جیل پہنچے تھے قیدیوں کے اس ساتھ تک ہنرمندی سکھائی جاتی ہے کہ وہ جب بھی جیل سے باہر نکلیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز نئے روزگار کے ساتھ کریں انہیں ویکلی چالیس گھنٹوں کی تعمیری مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اس کی تعمیر میں ایک سو چالیس ملین یوروز کی خطیر رقم لگی تھی یہاں بھی قیدیوں کے قیام و تعام کا بہترین بندوبست کیا گیا ہے ان کے لیے کھلے ہوادار کمرے اور آرامدے بستر لگائے گئے ہیں تاکہ مجرم یہاں سے باہر نکل کر ایک مرتبہ پھر سے مجرم نہ بن جائیں یہاں سات سو قیدی رکھے گئے ہیں نمبر فور دوستو چلی میں واقعہ مشہور کوڈریلا جیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دنیا کی سب سے زیادہ پور امن اور پور اسائش جیل ہے اس قید خانے میں ایسی ایسی سہولتیں اور رنائیاں ہیں جو ہمیں صرف دنیا کے مہنگے ترین ہوتیلز میں ملتی ہیں آپ جگین نہیں کریں گے کہ کوڈریلا جیل میں قیدیوں کے لیے خوبصورت سویمنگ پولز آلہ درجہ کے ٹینس کوٹ باربیکیوز نہانے کے لیے آلہ درجہ کے باتھرومز اور مختلف چیزوں کی ٹریننگ دینے کے لیے پیشاوہ ٹرینرز تک موجود ہیں جیل میں موجود سب قیدی اپنے الگ اور پرتائیوش کیبنز میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قیدیوں کو جن حالات میں یہاں رکھا جاتا ہے جلی کی کافی عبادی ایسے حالات اپنے گھروں میں بھی پیدا نہیں کر پاتی کچھ عرصہ پہلے ایسی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اس جیل کو ناملوم وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا نمبر تھری دوستو سپین میں واقعہ آرنگویز جیل دنیا کی ایک ایسی واحد پریزن ہے جو قیدیوں کو فیملی سیلز میں رہنے کی اجازت دیتی ہے وہ قیدی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ الگ سے ان فیملی کیبنز میں رہ سکتے ہیں ان فیملی کیبنز میں دو سال تک بچے کی پرورش کی جا سکتی ہے اس کے بعد بچے کو باہر لے جانا ضروری ہے ان فیملی کیبنز کو مکمبل طور پر چھوٹے بچوں کے لیے سازگار بنایا گیا ہے مثلا ان چائلڈ کیبنز میں بچوں کے لیے ہر طرح کی کھلونے رکھے گئے ہیں اور ان کمروں کو بچوں کی پسند کی چیزوں اور کھلونوں سے بھرا گیا ہے اس کاوش کا مقصد صرف اور صرف بچے کا اپنے والدین کے ساتھ ایک ربت قائم کروانا ہے اور والدین کے اندر بچے کو پالنے کی مہارت پیدا کروانا ہے نمبر دو ہالڈن پریزن نوروے ویورز نوروے میں واقعہ ہالڈن پریزن بھی دنیا کی پرتائیش جیلوں میں شمار کی جاتی ہے اس پریزن کو انسان دوست جیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جیل خانہ اپنے قیدیوں پر بہت رحم دل اور مہربان ہے بہت سے جیل خانوں میں سخت قسم کی سیکیورٹی جیسے ماہر نشانہ باز خاردار تارے اور برکی بارے ہوتی ہیں مگر ستم ذریفی یہ ہے کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حتیٰ کہ جو گارڈز ڈیوٹی پر ممور ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی موجود نہیں ہوتا کیونکہ ایسے ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے قیدیوں اور جیل کے عملے کے درمیان دوستی اور محبت کا ایک الگ رشتہ دیکھنے کو ملتا ہے اس جیل میں مرڈررز، ریپسٹ اور سنگین جرائم کے مجرموں کو بھی رکھا جاتا ہے قیدیوں کے کمرے میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں جیسے بڑی بڑی سکرینوں والے ٹیلی ویجن، فریجز، خوبصورت فرنیچر اور ہوادر کھڑکیاں اس جیل کی تعمیر میں بھی دو سو باون ملین ڈالرز کی خطیر اکم خرچ کی گئی تھی دوستو آسٹریر میں واقعہ اس پریزن کو فائیو سٹار پریزن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس قید خانے میں جو سہولیات قیدیوں کو فرام کی جاتی ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے فائیو سٹار ہوتیل سے کم نہیں ہوتی ہر انویٹ کے کمرے میں اپنا اپنا ٹی وی ہے پریزن کے اندر ایک خوبصورت انڈور کوٹ اور پروفیشنل لیول کا جم بھی بنایا گیا ہے اس قید خانے میں دو سو پانچ قیدی رکھے گئے ہیں کمروں کو جدید اور قیمتی فرنیچر کے ساتھ سجایا گیا ہے ہر کمرے میں ایک عدد باورجی خانہ اور ان سوٹ باتروم بھی موجود ہے اس جیل کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں قیدیوں کو جیل کے خاص لباس کی بجائے اپنا اپنا لباس پہنے کی مکمبل اجازت ہے تاکہ وہ جب بھی یہاں سے باہر نکلیں تو لوگوں کے ساتھ دوبارہ گول مل سکیں یہاں قیدیوں کو کسی بھی قسم کی ذہنی یا جسمانی عذیت دینا تو درکنار بلکہ ان کے ہر طرح کے آرام قیام اور طعام کا ایسے خیار رکھا جاتا ہے جیسے لوگ اپنے خاص مہمانوں کا رکھتے ہیں ویورس آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ ان جیلوں میں دنیا بھر کی ہر آسائش اور سہولت موجود ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے وہ چیز آزادی ہے آزادی دنیا کی چند بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے ان جیلوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بیمار کے سامنے دنیا جہاں کے لذیذ کھانے رکھ دیے جائیں مگر وہ کھانا پائے کیونکہ کھانے کی لذت محسوس کرنے کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہوتی ہے رہی بات ان سہولیات کی تو اس کا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے تاکہ کل جب بھی قیدی رہاک اور باہر نکلیں تو وہ دوبارہ مجرم نہ بنیں مگر افسوس ہمارے یہاں اسی فیصد قیدی باہر نکل کر دوبارہ پھر جرائم کی راہ اختیار کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی لازمان بنائیں گے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسٹ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی